ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارا گوشت ہے اس میں ہاشی کا اور یہ سارے جو ہیں اس کے ساتھ چاول ہیں اس کی جو سب سے زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافی اوپر سے کرنچی سافٹ اور اندر سے یہ دیکھیں کریم سے لوڈڈڈ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت کمال کا آتا ہے یہ چیک کریں اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کو دوش شمس الدین ایک نئی فوٹر ویڈیو کے ساتھ تو سین کچھ ہوں کہ میں ابھی آیا ہوں ڈیوٹی سے ابھی آپ دیکھیں گے میں یونی فارم میں ہوں یونی فارم بھی چینج نہیں کیا تو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلیں چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی کھاتے ہیں تو آج میں آپ کے لے کے جا رہا ہوں ہاشی باشا پہ ہاشی باشا جو کے نام سے ہی آپ کو پتہ جلے گا کہ ہاشی عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو تو اونٹ کا جو پلاو ان کے پاس بہت کمال کا ہوتا ہے مدھوٹ ٹائپ یہ بناتے ہیں پریشر ککر میں تو چلیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہاشی باشا کا کیا سین ہے اونٹ کا جو پلاو ہے وہ ہم کھائیں گے اس کے ساتھ ان کا کنافہ وغیرہ بہت فیموس ہے ڈیلیشیس سا کریم والا وہ بھی ٹائپ کریں گے تو سب سے پہلے جو لوگ نئے آئے چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کی طرف سے ملے ہمیں ایک بھرپور سی سپورٹ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دکھاتے ہیں آپ کو ہاشی باشا پہ کیا سین چل رہا ہے ویسے تو ہاشی باشا جو ہے وہ بلکل میرے روم کے تھوڑے ہی دور ہے اسی اریا میں جدر میں رہتا ہوں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں شاید بولا بھی تھا کہ میں اس کا ٹرائی کرنے والا ہوں جو پلا ہوئے آپ لوگوں کو ٹیسک کروا کے دکھاؤں گا بہت سارے لوگوں کے کومنٹ بھی آئے تھے کہ ہاشی باشا پہ جا ہے وہ ویڈیو بنائے تو چلیں آج دکھاتے ہیں آپ کو جا کے کیا سین چل رہا وہاں پہ تو یہ چیک کریں جی یہ ہم آگے بالکل یہاں پہ جو مال ہے ادھر یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہوگا کافی دفعہ کے مکڈانلڈ ہائپر پانٹا ہاشی باشا اور فروج وغیرہ کافی سارے برینڈ ہیں یہاں پہ کھانے پینے کے بھی تو چلیں آپ کو لے کے چلتے ہیں ہاشی باشا پہ اور دکھاتے ہیں اندر کے کیا سین چل رہا ہے پارکنگ بھی ملنے تھوڑا سی مشکل ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بھی ہمارے آگے ہاشی باشا یہ سارے جو ہیں سامنے وہ پیچھے فروج ہے اس کے پیچھے شہرور ہے پھر یہ مطام فسیر ہے برگر سراب زویا الفنار کافی یہ سارے یہاں پہ کھانے پینے کے سمجھ لیں کہ یہ پورا ایک حب ہے یہ چیک کریں ذرا ماشاءاللہ کافی کام ہے ان لوگوں کا بہت ساری برانچی ہیں سعودی عرب میں چلیں دیکھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم کونری صحر چلیں این مائے این این مaborzogen ماز calculated یہ چکر ہے ان کا سین کچن کا کیونکہ اندر تو نہیں علاو کریں گے وہ سامنے دیکھیں شوائع بھار رہا ہے اور یہ پورا دیکھیں یہاں سے شروع ہوں گے یہ سارے پریشر ککر ہیں اور آکے وہ اتنی بڑی لائن آپ دیکھیں پچاس ساٹھ دس بیس یہ پریشر ککر ہیں سارے یہ پورا لمبا چڑا کچن ہے یہ دیکھیں تو کافی زیادہ کام ان کا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی ان کا بہت کمال کا ہے یہ چک کریں یہ مدبور پھول رہے ہیں ابھی کھڑا اس سایٹ پہ رکھیں پلیئے اس کو بھائی ہمیں رکھیں بھی انہا شوائع بھائی یہ دیکھیں یہ نکل رہاشی کچن کے اندر اللہ ہو نہیں ہے تو میں باہر سے تھوڑی سی ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ چیک کریں یہ بن رہا کنافہ کنافہ کبھی بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ کریم فیلڈ ہوتا ہے تو بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل آپ دیکھیں ہلکی آنچ پہ بنا رہے ہیں تو بڑے کمال کی حشبو دیتا ہے تو یہ چیک کریں ایک لمبا دن کام کرنے کے بعد اگر آپ کو شام کو ایک زبردستہ کھانا مل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ساری جو ہے وہ تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جائے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ ہمارا گوشت ہے اس میں ہاشی کا اور یہ سارے جو ہیں اس کے ساتھ چاول ہے تو یہ سکسٹی ریال کا دیتے ہیں لیکن گوشت اس میں کافی کم رہتا ہے ٹیسٹ جو ہے ان کا کافی امیزنگ ہے تو گوشت یہ دیکھیں آپ ایک دو تین اور یہ صرف چار ہی بوٹی ہیں انہوں نے اس میں ڈالی ہیں لیکن لوگ کھاتے ہیں بھائی آتے ہیں ٹیسٹ آتا ہے لوگوں کو چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں ٹرائی کروں گا گوشت سے تھوڑا سا گوشت چیک کریں گے اس کا کیا ٹیسٹ آتا ہے آشی کا پھر اس کے بعد چاولوں سے ٹرائی کریں گے بسم اللہ ہمم گوشت جو ہے ان کا بہت سافٹ ٹینڈر اور کمال کا بنا ہوا ہے جیسے ہی آپ موہ میں ڈالتے ہیں تو یہ گھلنا شروع کر دیتا ہے کافی کمال کا ٹیسٹ ہے لیکن بلکل سادہ ٹیسٹی کیونکہ اربیان ہے تو گوشت میں تو کوئی مسالے وغیرہ نہیں ہوں گے تو بلکل سادہ کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی کمال کا ٹیسٹ ہے زبردست گوشت جو ہے وہ بہت ہی سافٹ ٹنڈر بہت ہی مزدار ہے تو چلیں میں ابھی اس کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ بلکل ٹوٹتا چلا جائے گا تو اس کو میں چاولوں کے ساتھ چیک کرتا ہوں ماشاءاللہ چلیں بسم اللہ بسم اللہ چلیں بسم اللہ چاولوں کے ساتھ تو اور زیادہ ٹیسٹا ہے ماشاءاللہ دینجرسلی ڈیلیشیس ہے چاول بلکل بنایا ہے بلک بپر وغیرہ گرم مسالے وغیرہ پلاو ٹائپ پلاو ٹائپ زائدہ زائقہ سپائسی نہیں ہے لیکن کمال کا ٹیسٹ ہے جسے پلاو کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہی ٹیسٹ ہا رہے ہیں لیکن تھوڑا عربیق سٹائل میں تو کافی ماشاءاللہ زبردست ٹیسٹ ہے اور یہ دیکھیں چربی والا گوشت ہے تو کافی امیزنگ ٹیسٹ ہے تو اس کو میں تھوڑا اصل ہوں گا اپنے یہ گرین سیلڈ کے ساتھ یہ دیکھیں دیکھیں یہ بن گیا ہمارا ایک سپر سا بائٹ بسم اللہ بسم اللہ دہیں کے رہتے کے ساتھ ہمارے جیسے کچھر ہے کہ ہم دہیں کے جو رہتہ بنا کے بریانی پلاو کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہمارے ٹچ والی فیلنگ آ چاہتی ہے جو پاکستانی انڈیا نے لیکن اوورال جو ہے لازم ٹرائے والی کرنے والی چیز ہے کافی ہلتی پوڈ ہے آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے تو میں لوکلز کے لئے لوکیشن بھی دے دوں گا اور پرائز بھی منشن کر دیتا ہوں تو آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ چیک کریں جی یہ آگیا ہمارا ساتھ میں کنافہ کنافہ بھی یہ ہے بسیکلی یہ کچھ سوائیہ بناتے ہیں اس میں کریم وغیرے ڈال کے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے شگر سیرف دیا ہوا ہے تو چلیں اس کو ہم ڈالتے ہیں یہ اس لئے ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو مٹھا کر سکیں تو میں تو ویسے سارا ہی ڈالوں گا کیونکہ کنافہ مٹھا نہیں ہوگا تو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ چیک کریں جی ما شاء اللہ تو چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کی جو سب سے زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافی اوپر سے کرنچی اور اندر سے یہ دیکھیں کریم سے لوڈڈ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت کمال کا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرح ہم ہم ما شاء اللہ یہ تو دینجرسلی دلیشیس ہے بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ ہے اور بڑے کمال کا بنا ہوا ہے اوپر سے بلکل تھوڑا سا کرنسی ٹائپ ہے اور اندر سے تو ہائی سافٹ اور یہ جو کریم کریم سے لوڈڈ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہمیزنگ ہو جاتا ہے ماشا اللہ ہم ہم دیکھیں کومنٹ نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اپنی رائے نہیں دیتے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک ملے بربور سی سپورٹ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ایمان اللہ